بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرہ نے توبکا ہے مجھے لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ شیئر کروں کڑی جیسے کنا چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اس کے ساتھ کنگ چیزوں میں جانتے ہیں جی تو میں نے یہ آدھا کپ تیل کی اندر تقریباً سمجھے تین سو گرام پیاز ہے یہ جو کہ میں نے لی ہے اور اس کو میں نے باری باری کاٹ لیا ہے اور اب میں اس کو لال کروں گی جی فرمز تو دیکھیں پیاز ہماری آلماسٹ براؤن ہونے والی ہے اب اس وقت میں اس میں یہ دو تیبل سپون دو سے ڈھائی تیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا رسان کے طرف پسا ہوا اس کو بھی ہم ساتھ ہی بھون لیں گے جی ویورز تو اس کے اندر اب میں ہی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لسن آرموز بھونائی پر آ چکا ہے تو کٹی ہوئی ڈال مرچے اس میں ہے ہاف ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون کلونجی ہاف ٹی سپون رائی جو ہے وہ سمجھے آپ چھوٹکی بھٹ ہے اور اس میں دانا میتھی جو ہے وہ بھی تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی کام ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ جو ہیں دیکھ سکتے انگیلیاں سارے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اب اسے بھی ہم بھون لیں گے اور یہ میرے پاس آٹھ سے دس جو ہیں کری پتے ہیں یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اب میں نے تھوڑا سا بھونوں گی تقریباً یہ تین ادھر میڈیم ٹیمارٹر ہیں جو میں نے اس میں ڈال دیئے ابھی میں کیونکہ اندازے سے پکاتی ہو تو میں آپ لوگوں کو اندازے سے بتا دوں گی ادھروایز آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں یہ زیرا پاورڈر ون ان ہاف ٹی بل سپون میں ایک اپنا چاہیی ہے اپنا چاہییww نمارک 1.5 piece اور اپی ایتے ہیں اور آپ جتنا آپ ڈالتے ہیں اس کی بھی کیونکہ ہم نے پکورو میں ڈالنا ہے مسائلے کو درہ دیاں لائد مرچے 1.5 piece اگر میں اسے پانی دا سے بھون دوں گی اگر میں اسے بھون دوں گی اچھی طرح سے اس ملوا ہے کہ دیکھیں آپ چینز کتنا اچھا یہ تو بھون گیا ہے بہت اچھے سے آئل بھی آگیا ہے اور یہ سارے مسالے بھی مکس ہو گئے ہیں اور ابھی میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور جیسے جیسے میں آپ دیکھیں پانی دالوں گی کلر وغیرہ بھی چینز ہوتا جائے گا یہ میں نے چار لیٹر پانی کا گیر لیا چار لیٹر پانی میں اس میں ایڈ کر لیا آپ لوگ چاہنے تو اس پر الائدہ سے ٹپ میں بھی یہ والا پروسیس کر کے تو پھر اس میں آپ دار سکتے ہیں میں اسی میں ڈال رہی ہوں یہ سات سو گرام دہی ہے میرے پاس یہ سات سو گرام دہی میں نے اس میں ڈال دیا یہ سات ٹیبل سپون بیسن ہے یہ ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں آم کھانے والے سیون ہے بھر بھر کے فل اور میں نے اس میں پانی ڈال کے اس کو مکس کر گیا ہے اور اب میں یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی سات سات مکس کرتے جائیں اور یہ زیادہ اس لئے بنا رہے ہیں کہ چلیں آپ کو بتا ہے ہر طرف لوگ ٹاؤن ہے زیادہ آنا جانا نہیں ہو رہا ہے فینس کی طرف تو آپ جو ہیں اسی کو بھیج بھی سکتے ہیں اچھا اب میں کیا کروں گی میں اس کو ہلکا سا مکس کر دوں گی مشین کے ساتھ تاکہ یہ جتنے بھی میں مکس کرنوں اس کو دیکھیں میں نے یہ مشین سے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اب میں مجھے اس پہ تھوڑا سا کلر کم لگ رہا ہے آپ کو پتہ کڑی کا کلر زرہ سا ڈارک ہوتا ہے تو میں تھوڑی سی اس میں ہافٹی سپون کے قریب حلدی اور ڈالوں گی اس کو مکس کر دوں گی کھڑا سا کلر اچھا آ جائے اور ایسے بھی سردیوں میں ہلدی آپ کو پتہ ہے بہت اچھی ہوتی ہے تو میں اس کو مکس کرتی ہوں اب ہم اس کو عبال آنے تک چمچ ہم نے روکنا نہیں ہے اگر ہم نے چمچ روکا تو یہ پھٹ سکتا ہے دہینا تو ہمیں کرنا ہے کہ جب تک عبال آنے ہم نے اس کو وقتن فوقتن ہلاتے جانا ہے میں آپ کو جب عبال آنے تک دکھاتی ہوں جی جی تو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد یہ عبال آیا ہے کیونکہ میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو ملیم پہ رکھا ہوا تھا تو ابھی دیکھیں عبال آ رہا ہے اچھی طرح سے عبال آ جائے گا اب میں اس کو جیسے عبال آ جائے گا بہت اچھی طرح سے تو پھر میں اس کو تقریباً 45 منٹ تک پکانے کے لئے ہلکی آج پہ رکھتوں گی اگر اس دوران آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی گاڑی ہو رہی ہے تو آپ اس میں آدھا لیٹر پانی اور ڈال سکتے ہیں یا جتنا آپ کو چاہیئے آدھا لیٹر ایک لیٹر آپ پانی ڈال کے سے اور پکا لیجئے آدھا گھنٹا تو وہ مناسب ہو جائے گی ورنہ پکوڑے ڈالنے کے بعد کڑی بہت گاڑی ہو جاتی ہے عبال آ گیا ہے اور میں نے اب اس کو ہلکی آج پہ تقریباً 40 سے 45 منٹ کے لئے چھوڑ دینا تاکہ یہ ہلکی آج پہ پکتا رہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گاڑا ہو رہا ہے تو آپ اس میں تقریباً آدھا لیٹر پانی ڈال کے اسے چھوڑ دیں تو بس میں اب اس کو چھوڑ دوں گی اور ڈھککر آپ نے پورا نہیں ڈھکنا ہے اس پر ورنہ یہ باہر آ جائے گا سارا بس اس کو اتنا سا ڈھکن ڈھکے چھوڑ دیں جی تو جتنی دیر یہ ہمارا بیٹر پک رہا ہے اتنی دیر میں میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں ہمیں اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیں ہمیں پکوڑے بنائیں کڑی کے پکوڑے آپ کو پتا ہے کرا رہے کڑی کے پکوڑے آپ کو پتا ہے کڑی کے پکوڑے آپ کو پتا ہے کرا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس میں اہری نسلوں کا اسپنا زیادہ کریں گے چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ڈالیں یہ میں نے 3 کپ چون ہیں بیسن لیا ہے آپ اپنی مرضے سے جتنے پکوڑے بنا لے ہیں 3 کپ میں نے بیسن لیا ہے میں اس میں ثابت دھمیا ڈالوں 1.5 table زیرا 1 table 0.5 돼س پون 0.5 intéس 0.5 neutr possessed آپ ڈالوں بیlime 4 مز ، سابر کی ڈالا ہے دھنیا پاورڈر 1.5 تیبل سپون دھنیا پاورڈر لاز ورچے ہمیں چاہیے ہیں تقریبا 1 1.5 تیسپون 1 تیبل سپون کے بڑھ لائے میاں چیزوں کو تھوڑا سا پانے دائیتے لوگ کرتی ہیں این چیزوں کو ڈالا تھوڑا سا پانی دائیں کو بکس کرتی ہیں ممکس کرتی ہیں ماں چلی بگوش اس طرح ہمیں چلی بگوش پیشاکچی موسیقی 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 لگہ مر امیدو موسیقی 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 کیونکہ ابھی اس میں یہ پیاز وغیرہ سب ڈے لے گا تو اگر ہم لوگ پان پہلے سی پتلا کر دیں گے تو پیاز وغیرہ ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ پتلے بہتر بہت پتلا آ جائے گا تو یہ میں نے ہرا دھنیا لیا ہے ایک دچھی اور ہری مرچے یہ موٹی والی جب یہ وہ دو ہیں کسوری میتھی یہ انار کا جو پاورڈر ہوتا ہے یہ پامو گرنیٹ یہ ون ٹیبل سپون لیا ہے میں نے اور یہ پیاز ون ہے بڑی اس کو میں نے چاپ کری گیا ہے اس میں سے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے ہیں جتنی جتنی ہم ڈالتے جاتے ہیں ہری مرچے میں پوری لونگی ہرا دھنیا بھی اور یہ میں ہر ایسا مکس کر دیں کہ دیکھتی ہوں کتنا اور چاہیے اس میں پانی ہوتا ہے تو ہم زیادہ پانی نہیں دانیں گے پیالے سے پیاز میاں آپ اس میں نمک اور چکڑ میں اگر کم لگے تو اور ڈال لیں اپنے حساب سے فرصحیتیں ابھی ہمارا یہ بیٹرٹ تیار ہو گیا ہے میں نے بلکل پتلا نہیں رکھا یہ گاڑا ہے تھوڑا سا تھاکہ ابھی ہم اس کو پاس سے ساکھ منٹ اس کو ہم چھوڑ دیں گے پھر آپ دیکھیں گا کہ پورا پیاس کا پانی اس میں جتنا بھی آپ چاہیے ہوگا مکس ہو جائے گا اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کو مزید بڑا سا گاڑا پتلا کرنا ہے تو آپ اس میں بے شک 1-2 ڈبلی سپون پانی ڈال دیں لیکن ابھی ہم 7 منٹ کے بعد آپ نے دکھا رہے ہیں میں اب اس میں تیل ڈالتی ہوں ہم اس میں کھلا آئل چاہیے پکولے بنانے کے لیے یہ دیکھیں فرینز یہ اس طرح سمجھنے چاہیے جو زیادہ پتلا ہوگا تو یہ پھر پتلا پتلا سا ہو جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے کہ نہیں پہلے میں زیادہ سا اس میں ڈالتی ہوں گرم گرم تیل میں ڈالنا ہے یہ اوپر آ جائے گا کہ دیکھیں ہمارا تیل اچھا خاصا گرم ہو گیا ہے تو تیز چولے پہ ڈالتے ہیں ہمیشہ ہاتھ بات بچا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو 40-45 منٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی بلکل رہی ہو گیا ذرا سا مجھے گاڑا لگا تھا بلکل ذرا سا تھا میں نے بلکل تھوڑا سا پانی دارا بس ہمیں یہ شکرز کی جائے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے دوسری طرف میں نے پکوڑے رکھے ہوئے ہیں تو انشاء بات جسی پکوڑے رہی ہوتے ہیں ہم اس میں ڈالتے رہے ہیں پکوڑے دیکھیں اتنے زبردست کلر بھی آ گیا اتنا اچھا سا پکوڑوں میں اور اب میں ان کو مکارنگی اور یہ پہلے سکھوں ایک ہمارے گولڈن براون گولڈن گولڈن سے کلر ہو گیا ہے بس ہی ریڈی ہیں اپنے کھپانے پر جانے کے لیے چلیں ہمیں پکوڑوں کو ڈائریکٹ ہی ڈالتے ہیں پھر ہمارے سارے پکوڑے ہمارے سارے پکوڑے اس میں ڈال چکے ہیں بلکل دیکھیں ابھی میں اس کو بگھار لگاؤں گی تو ہم اسی تیل کو یوز کریں گے بگھار کے لیے یہ میں آپ کو الگ سے بکھا دیوں تھوڑا سا گھانش کر کے تیل لے لیا ہے اب چٹ وریتیوں کی اچھا سے گرم ہو گیا بہت اچھا سے تیل گرم ہو گیا میں نے اس میں تھوڑے سے یہ کری پٹے ڈالے یہ گول والی لال مرچے ہیں تھوڑی سیت کا لونجی ہیں اور ہاف ٹی سپون زیرہ ہیں یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے زیرے کا دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے پوراں سے لال مرچے بھی چینج ہو گیا ہے کلر مرچہ ہمارا بگھار تیار ہے جی جناب تو چلیں کڑی ہماری تیار ہے بگھار بھی میں نے لگا لیا 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 تو ٹیسٹ کرتے ہیں کیسی بنی ہے کڑی ہمیشہ اگلے دن جیسے اگر آپ کھائیں آراب تک کھائیں تو گاڑی ہو جاتی ہے اس لیے اتنی بلکل صحیح ہے یہ پرپیکٹ ہے ہماری مرچے بہت ہی اچھی بنی ہے مزیدار زبردست اور کراری بنی ہے ہری مرچے اور اس کا مرچی بہت اچھا فلیور آرہا ہے ہماری اگر یہ ریسیپی کڑی کی آپ کو پسند آئے تو نہ بھی پسند آئے تب بھی آپ لو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں اور کومنٹ ضرور دیا کریں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر تبارہ بہت جل اگری ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ